سلام علیکم دوستو انفرمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے سی ایل سی وی کارٹن لیف کل وائرس دوستو وائرس جو ہے اس کے مطلق آپ سے معلومات شیئر کریں گے دوستو ویسے تو زیمیدار ہر مڑے ہوئے پتے کو کارٹن لیف کل وائرس سے مشابہ قرار دیتا ہے دراصل بہت اوقات تھریپس کے شدید حملے کی وجہ سے یہ وائرس کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے ایکچولی میں وائرس وہ دوستو وائرس جو ہے کارٹن لیف کل وائرس یہ دراصل وائرس کی ایک قسم ہے جو عام طور پر سیکنگ انسیکٹس میں سے وائٹ فلائی جو ہے بیمیسیا ارجنٹی فلائی کے ذریعے جو ہے وہ پھیلتا ہے دوستو وائرس جو ہے یہ کیا کرتا ہے دوستو یہ جو ہے بعد اوقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو سیل سیب جو پاس آؤٹ کرتا ہے پودوں میں سے جو سیب جو ہے یہ گزرتا ہے رگوں کے ذریعے دوستو یہ وائرس رگوں کو بند کر دیتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ٹیکہ لگانے جائیں اور آپ کی جو ہے وہ رگ نہیں مل رہی ہو تو دوستو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بازو کو تھوڑا سا پیچھے سے دبا کے رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے جب بلڈ سرکولیشن رکتی ہے تو رگیں پھول جاتی ہیں ایسی دوستو اس کا سیل سیب جو ہے وہ پودے کو جب گزرنے والی رہگائیں بند ہوتی ہیں تو پیچھے سے رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور پتہ جو ہے وہ کارل جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے کربی ہو جاتا ہے اور اگر انٹینسیو اٹیک ہو بہت زیادہ شدید اٹیک ہو ان دیٹ سیچویشن لیف اینیشن ویل فارم لیف اینیشن ہوتی کیا ہے یہ اس کی ایک شکل ہے ایک پتے کے نچلی ستہ کے اوپر ایک نئی گروتھ نکلاتی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے دوستو کہ جب پودہ زور لگاتا ہے اور سیل جو ہے اس کا سیب نہیں گزر پاتا تو اس کے ریزرڈ میں پودہ ریسپونس دیتا ہے تو ایک نیا پتہ نکالنا شروع کر دیتا ہے جس کو ہم انگلیش میں لیف اینیشن بولتے ہیں چھوٹا پتہ جو ہے آؤٹ گروتھ that is the main and basic symptom of سیل سیل سی وی تو دوستو وائرس کی یہ بڑی جو ہے ایک نشانی ہے دوسرا جو ہے اس کی رگیں پھولی ہوئی نظر آئیں گی بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری جو ہے نا وہ رگیں پھول جاتی ہے اور پودہ جو ہے وہ پتہ جو ہے حد سے زیادہ cup shape بن جاتا ہے as compared to the due to the attack of thrips are jesed insects تو یہ تو تھی سیل سی وی کی main جو ہے وہ سیپٹم دوستو رگیں پھولتی ہیں کیونکہ وائرس جو ہے وہ بلاغ کر دیتا ہے اس کی نالیوں کو جو خوراک کی ترسیل کرتی ہیں تو لہٰذا یہ دوسری سیپٹم ہے کہ رگیں پھولی ہوئی نظر آئیں گی تیسرا دوستو یہ ہے کہ اگر وائرس کا attack نہ ہو پتے ویسے مڑے ہوئے ہوں تو آپ اس کی back side پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر silvery appearance ہے تو دوستو silvery appearance کی وجہ سے جو آپ کو پتے مڑے ہوئے نظر آئیں گے دراصل that is a attack of thrips thrips tabisai کا attack ہے جس کی وجہ سے پتے ویسے جو ہے وہ مڑ گئے ہیں کیونکہ cell sap سکھ ہوا ہے so this is the typical symptom that is the difference between cotton leaf curl virus and the output symptom of sucking complex دوستو sucking complex کی damage کی وجہ سے یا ویسے virus کی infection کی وجہ سے جو symptoms آتی ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں i hope so کہ اس میں difference کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو دوستو کرنا کیا ہے اب آگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے مقصر سی بات کروں گا کوشش کریں جن پتوں کے اوپر وائرس کا attack ہو چکا ہے they cannot be recover so they are unrecoverable تو اب کرنا کیا ہے دوستو کہ نئے پتے نئے شگوفے نکلیں ایک تو اس کے لئے آپ نے خوراک اس کو دینی ہے بہت زیادہ خوراک دیں گے نئے شگوفے نئے پتے نکلیں گے دوسرا یہ کام کرنا ہے دوستو سفید مکھی کیونکہ ٹرانسفر کا ذریعہ ہے اس کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے سو یو شوڈ اپلائ کمیکل میٹیگیشن اور ادر سورس سو سفید مکھی کی پاپولیشن کو ہم نے کم کرنا روکنا ہے اس کے لئے اب کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے تو نو ڈاؤٹ اگر سی ایل سی بہت زیادہ اٹیک کرے فار دوستو نان بی ٹی ورائیٹیز پہ زیادہ اٹیک دیکھا گیا ایز کمپیر ٹو بی ٹی ورائیٹیز لیکن آج کی معلومات یہی تھا انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تو تب تک کیلئے دعوی میں یاد رکھ اور میرا چینل انفارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ